بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماجرین خان کولاچی امیرشی ٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حضرت والا ایک مطبع پھر پاکستان اور بہارت دونوں مبالک میں سیما حیدر کا معاملہ کافی گرمہ گرم ہے اس کے اوپر ڈیویٹ کی جا رہے ہیں اور ہر آئے دن کے ساتھ نئی ڈیویلپمنٹ سامنے آ رہی ہے حضرت والا بہارت میں اس وقت تقریباً نائنٹی فائف پرسنٹ عوام اور بڑی اہم شخصیہ جو ہیں وہ بھی سیما کے خلافے سیما کا اس قدر بہارت میں جانا یعنی غیر قانون طریقے سے بہارت میں جانا اور اس کے بعد پھر بہارت میں رہنا کیونکہ یہ کوئی فلم کا سین نہیں ہے اچھا ایمر کے ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتا دیتا ہوں رات سیما کے گھر پر ایک مرتبہ پھر پولیس کی جانب سے چھاپا مارا گیا اور اس چھاپے میں بہت سی چیزیں برامت بھی ہوئیں اس چیز کے اوپر بھی ڈسکس کر لیتے ہیں لیکن تھوڑا سم آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتا دیتا ہوں کل کی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھ چکا ہوں کہ پاکستان میں غلام حیدر کے جو وکیل ہیں روشن علی عظیم انہیں باقیدہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ سیما کے جو بھائی ہیں عاصف وریند اور سیما کی دونوں بہنیں ریما اور سمیرہ ان کے خلاف ایک قانونی کاروائی کی جائے گی ان کو قانون کے شکنجے میں جھکڑا جائے گا ان کے اوپر ایف ای آر اور مقدمہ درج کیا جائے گا بیسیکل مقصد یہ ہے کہ ایک انویسٹیگیشن کا جو پراسز ہے وہ شروع کیا جائے انویسٹیگیٹ کیا جائے کیونکہ شبہ یہ ہے کہ یہ ساری جو فیملی ہے ایک فراڈیا قسم کی فیملی ہے انہوں نے فراڈ کیا ہے غلام حیدر کے ساتھ بھی اور اسی طرح اب سچن کو بھی یہ خاتون بے وکوف بنا رہی ہے تو اسی وجہ سے جو انڈین عوام ہے یوں بھی جانتی ہے پاکستانی عوام بھی جانتی ہے اب انڈین عوام کو یہ پتا ہے کہ ایک خاتون جس ملک نے تقریباً تیس سے چالیس سال تک اس کو اپنا پاسپورٹ دیا اپنا آئی ڈی کارڈ دیا ایک دھرم جس نے اس کو اپنی عزت دی اور اس کے علاوہ غلام حیدر جو ان کے حسبنٹے جو تقریباً جو میری رسارچ کے مطابق ہر ماہ اسی سے ستر ہزار روپیا ان کو بھیجتا تھا ان کے اخراجات اٹھانے کیلئے لیکن اس کے باوجود یہ خاتون جب بہارت میں گئی اس ملک کے خلاف بکواس کرنے لگ گئی اس دھرم کے خلاف بکواس کرنے لگ گئی اور اس اپنے ہزبنٹ کے خلاف بکواس کرنے لگ گئی جس کی وجہ سے ان کے چار بچے بھی ہیں اب یہ عوام انڈین بھی جانتی ہے کہ یہ خاتون وفادار نہیں ہو سکتی کہ کسی وقت بھی اپنا دھرم بھی بدل سکتی ہے اپنا ملک بھی بدل سکتی ہے ہمارے ملک کے خلاف بھی ہو سکتی ہے ہمارے لوگوں کے خلاف بھی ہو سکتی ہے اچھا نہ صرف عام عوام بھل کے اس وقت جو بڑی اہم شخصیات ہیں بھارت کی وہ بھی سیما کے خلاف ہیں سچن کے خلاف ہیں کیونکہ یہ خاتون ایک غیر قانونی طریقے سے گئی ہے یہ کوئی فلم کا سین نہیں چل رہا کہ جس طرح گدر مووی پاکستان سے کوئی بندہ اٹھا کر لے کر آئیں اور اس کے بعد پھر اس کو نہ جانے دیا ہے ایسا نہیں ہو سکتا حقیقت کچھ اور ہوتی ہے مووی کچھ اور ہوتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا ایک قانون ہوتا ہے ایک پروسیجر ہوتا ہے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے رات سیما کے گھر پر ایک مرتبہ پھر پولیس کی جانب سے چھاپا مارا گیا تو اس چھاپے کے دوران سیما اور سچن تو گرفتار نہیں ہوئے لیکن کچھ چیزیں برامت ہوئی اب ذرائع سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کچھ سیمیں بھی برامت ہوئی ہیں چائنہ کی سیم برامت ہوئی ہے پاکستان کا پاسپورڈ اور پاکستان سے کچھ سیمیں بھی برامت ہوئی ہیں اچھا آپ کو ساتھ یہ میں بتا دوں کیونکہ یہ لوگ زمانت کے اوپر تھے اب زیرسی باتیں جب بھی عدالت کسی بندے کو زمانت دیتی ہے تو ساتھ کچھ ٹائرمن کنیشن بھی رکھ دیتی ہے کہ آپ یہ یہ کر سکتے ہیں تو سیما کے اوپر ٹائرمن کنیشن یہ تھی کہ آپ نے اگر کوئی بھی کمینکیشن کرنی ہے تو اس کے بعد پھر آپ عدالت کو اس چیز کے متعلق اگاہ کریں گے سیما نے بالکل یہ غداری کی ہے بھارت کے ساتھ بھی جس طرح وہ پاکستان کے ساتھ کر رہی ہے جس طرح اپنے ہسپنڈ کے ساتھ کر رہی ہے کسی طرح انہیں انڈین عوام اور بھارت کے ساتھ بھی بھارت ریاست کے ساتھ بھی غداری کیے کیونکہ عدالت کا حکم یہ تھا کہ آپ نے کوئی بھی کمینکیشن کرنی ہے آپ نے کوئی بھی نکلو حرکت کرنی ہے تو آپ نے عدالت کو اگاہ کرنا ہے جس کی وجہ سے سیما نے کچھ بھی عدالت کو اگاہ نہیں کیا پولیس نے ان کے گھر کے اوپر چھاپا مارا اور بہت سی چیزیں برامت بھی کی ہیں یہ عدالت کو اگاہ کرنا یہ ذمہ داری ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا جب آریان کیس کا یعنی شارو خان کے بیٹے کا کیس ہوا تھا وہ زمانت پر رہا ہوئے تھے تو اس کے اوپر بھی ٹائرمنٹ کریشن تھی عدالت نے یہ کہا تھا کہ آپ نے کوئی بھی کمینکیشن کرنی ہے آپ کی جو بھی نکلو حرکت ہوگی عدالت کو اگاہ کرنا ہوگا ایمان کہ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یہ پچھلے دنوں کی باتیں جب شیریار افریدی اور شاندانہ گلزار سبا کو رہائی ملی تھی زمانت ملی تھی تو عدالت نے یہ کہا تھا کہ آپ اسلامباد کے باہر نہیں جا سکتے جو ہی جب تک یہ ٹرائل چل رہا ہے جب تک یہ ٹرائل مکمل ہوگا اس کے بعد پھر آپ کی مرضی یعنی جو ہی عدالت زمانت دیتی ہے کچھ ٹائرمنٹ کریشن ہوتی ہیں ان کو فالو کرنا ہوتا ہے والا سیمہ اور سجن نے عدالت کی دی ہوئی ٹائرمنٹ کریشن کو فالو نہیں کیا اس وقت کہہ لیجئے کہ کافی یہ بحول جو کافی گرمہ گرم ہو چکا ہے چھاپے مارے جا رہے ہیں دوبارہ گرفتاری کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ اب یہ علم ہو چکا ہے صرف ایک ایپی سنگھ اور چند میڈیا پرسانے جو سیمہ کے ساتھ کرنے ہیں تقریبا نائٹی فائف پرسنٹ جو عوام ہے وہ سیمہ کے خلافے غلام حیدر کے ساتھ ہے غلام حیدر کے ساتھ ہی نہیں ہے بلکہ انسانیت کے ساتھ ہے کیونکہ اس وقت مسئلہ انسانیت کا ہے مسئلہ کسی مذہب کا نہیں ہے کسی عقیدے کا نہیں ہے کسی ملک کا نہیں ہے اور اس وقت معاملات کافی گرم ہے چھاپے مارے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک گرفتاریہ نہیں ہوئی جو ہی اس حوالے سے مزید ڈیویلپنٹ ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا ایک مردبہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ